موسیقی 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 میں سو میں سے ساٹھ فیصد نوجوان نسل ہے اس نوجوان نسل میں سے پچاس فیصد سکولوں میں نہیں ہے تو جو پچاس فیصد سکولوں میں نہیں ہے ان کے پاس انڈروائیڈ موبائل تو ہے تو انڈروائیڈ موبائل پر کیا دیکھتے ہیں وہ انڈروائیڈ موبائل پر کیا پرانو حدیث کی تعلیم سن رہے ہیں کیا وہ موبائل پر ملک کو کیسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے وہ نوجوان نسل یہ سیکھ رہی ہے جو سکولوں میں نہیں ہے وہ گنڈی فلمیں دیکھ رہی ہے جن سی فلمیں جن کو سنتے بھی ہم شرم آ رہے ہیں جن کا نام سنتے ہیں میں کہتے ہیں کہ سارا جان دیکھتا رہے لیکن ہم بات نہ کریں ایسے ایسے ہم مو چھپاتے ہیں کیوں ہم نے اپنے نوجوان نسل میں معاشرے کو نہ تو تعلیم دیئے نہ اسے تربیت دیئے تربیت کو دولاب دی ہمیں نہیں نہ پتا کیا ہے ہم نے تو افسر بننا سکھایا ہے ہم نے بچے کو شروع سے کہا ہے کہ تمہارے امتحان ہم نے نمبر چلے چلے بوٹی لگا کے آئے چاہے نخل کر کے ہوسکتا ہے تمہارے سو نمبر آئے اور تم کل کو بس slightly کوئی افسر بن جاؤ تمہاری زنگی سیٹ ہے تمہیں نہ چاہ انسان بننے کے ضرورت یرنا تم حزت کی ضرورت یا تمہیں عوسط door کا اپنی عزت کا مرد کو پتہ ہی نہیں ہے مرد نے آپ doe zincسری سوال نہیں اٹھایا کہ نے مری cameo zole aqan نے روکا تجنسی عمل کے لئے مجھے جھپتی طاقتور مرد کون تھا اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان مرد ہوں عورت ننگی بھی میرے سامنے آجائے میرا ایمان نہیں ڈولتا میں اس راپ سے ڈرنے والا ہوں مرد اصل مرد وہ تا جسے برداشت ہوتی ہے طاقتور میں برداشت نہیں ہوتی کمزور کون جس میں برداشت نہیں ہے طاقتور کون ہے جس میں برداشت ہے تو طاقتور مرد تو وہ ہوتا کہ وہ ننگی عورت کو دیکھتا تو وہ مسلمان معاشرے میں آنکھیں جھک آتا وہ سر اگر تمہیں اپنی بہین کو اکنی رشتہ کرنا ہے تو اس کے لئے بولی لگاو پوچھو کہ تم کتنا پی کر سکتے ہیں اب یہ کرونا آگیا ہے اب یہ شادیاں کیسے اخراجات کے بغیر ہو رہی ہیں اب تو لوگ شادیاں کر رہے ہیں نا آپ تو دولے کو فکر نہیں ہے کہ میں نے شادی کرنے سے پہلے پہلے دس لاکھ روپیاں جوڑنا ہے میں نے گھر بنگلہ گاڑی لازمی ہو تو میری شادی ہوگی تو جب گھر گاڑی بنگلہ عورت دیکھتی ہے نا جب عورت مانگتی کہ میں شادی کرنے کے لئے گاڑ بنگلہ گاڑی مانگتی ہیں تو پھر داری بات ہے مرد بھی بولی لگاتے ہیں تو ہم بیچنے خریدنے کا کام کر رہے ہیں ہم اسے کھانا پڑے گا کہ رشتہ کیا ہے شادی کیا ہے رکھا کیا ہے تین کلمے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کون سا یہ یہ رسم کہاں سے آئی ہے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں تو مجھے یہ پورے اسلام میں یہ رسم نظر نہیں آتی کہ بھی دولے کو شادی کے لئے جو ہے وہ ایک گاڑ گاڑی بنگلہ لازمی ہونا چاہیے سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے فیوچر سیکیورٹی ہونی چاہیے یہ کون سپ کان سے ہیں کون لے کا ہے سوسائٹی میں یہ کون سپ جاری بات ہے جب عورت مرد سے توقع کرے گی اس چیز کی تو مرد بھی تو پھر بدلے میں مانگے گا نا یہ تو لین کا دین ہے مارکیٹنگ ہے آپ بولی لگائیں گے آپ خریدیں گے تو پھر شرائط رکھی جائے پھر جب آپ دولے کو کہیں گے کہ بھی تمہیں شادی کرنے سے پہلے گاڑ گاڑی بنگلہ خریدنا ہے تو پھر وہ کہہ گا بھی گاڑ گاڑی بنگلہ خریدنا ہے تو پھر مجھے اس نقشے کی عورت بھی چاہیے عورت نے کیا کہ عورت پھر میڈیکل کلینکس کس لئے کنے کہ وہ اس نقشے کی عورت بنانے کے لئے کہ ان کو کٹو ان کا پیٹ کٹو ان کے چھاتیاں کٹو ان کے حسن کو پیچے رہے کٹو پلاسٹک سرجری کے نام پہ کٹ 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 کے ان کو پیش کرو مارک کی اس ٹرینڈ میں آج ہم زمجی کی ازارے آج آج پیٹ کٹ عورت نی کا نام ہم نے لائپو تیرپی رکھا ہوا ہے ہم چیرہ کٹتے ہیں تو اس کا نام ہم نے جو ہے وہ پلاسٹک سرجری رکھا ہوا ہے ہم چھاڈی کٹتے ہیں تو ہم نے اس کا نام سلیکون سرجری رکھا ہوا ہے ہم نے تو نام بدل کے تو ان کو بڑا گلوریفائی کیا گیا نا ان کی نام ایسے گلوریفائی کر کے رکھیں میں کیوں کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ میں زندہ جان اپنا پیٹ کٹوانے لگا ہوں یہ کسی کو محسوس نہ ہو سب کو یہ محسوس ہو کہ میں لہپو تھیرپی قرار ہوں میں پتہ نہیں ہزن کا شہزادہ بنے لگا ہمارے وقت میں تو پھر بھی جو مرد ہوتا تھا نا جب جوان ہوتا تھا تو میرے نانی دادی جو تھی وہ دیسی گئی کی خوراکیں بناتی تھی وہ مجھوں نہیں بناتی تھی کہ نہیں بچہ جوان ہو گیا اس کو یہ خوراک کھلان آج کل بچے کیا کریں آج کل جو سٹری رائٹ کا ٹیک ہے اور ذہنی سکون سے ہوگی جب تک مرد کے ذہن میں ذہنی سکون نہیں ڈالا جائے گا جب تک اس کے اوپر سے یہ ذمہ داریاں اور بوجھ نہیں اٹائے جائیں گے تب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی